السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رول اور برگر یعنی انڈا کا رول ہو یا کواب کا رول ہو یا کسی بھی چیز کا رول ہو تو رول اور ایسے ہی برگر اسے دانس سے کٹ کر براہ راست کھا سکتے ہیں یہ نہیں یہ ایک میرے بھائی ہیں کزن برادر ان کا ایک سوال تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو جو بنا دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے گا تو دیکھئے ایک بات سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو عام رائد ایسی چیزیں ہیں جس کو ہاتھ سے توڑ کر کھایا جاتا ہے بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس کو دانس سے توڑ کر کھایا جاتا ہے ہاتھ سے توڑ کر کھایا جاتا ہے جیسے روٹی وغیرہ تو اسے ہم شوربے میں ڈوبا کر یا سبزی میں لگا کر توڑ کر روٹی کھاتے ہیں تو اسے دانس سے توڑ کر ہم نہیں کھا سکتے ہیں بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں جسے دان سے توڑ کر کھایا جاتا ہے جیسے گوشت وغیرہ اسے دان سے توڑ کر کھاتے ہیں اور اگر ہاتھ سے توڑ سکتے ہوں گل گیا ہو زیادہ تو ہاتھ سے بھی توڑ کر کھاتے ہیں تو اسے ہاتھ سے بھی کھایا جا سکتا ہے توڑ کر اور اسے ہی دان سے بھی کھایا جا سکتا ہے بہرحال رول اور ایسے ہی برگر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اسے دان سے بھی توڑ کر کھا سکتے ہیں اور ایسے ہی اگر ممکن ہو تو ہانس سے بھی توڑ کر کھا سکتے ہیں اور اگر چاہو سے کٹ کر کھا سکتے ہوں تو چاہو سے بھی کٹ کر کھا سکتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز عام رائج میں اگر ہانس سے توڑ کر کھایا جاتے ہوں تو اسے ہانس سے توڑ کر کھایا جائے گا اور اگر دانس سے توڑ کر کھایا جاتے ہوں تو دانس سے توڑ کر کھایا جائے گا لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ چیزیں توڑ کر کھانی چاہیے یا پھر یہ چیزیں دانس سے کٹ کر کھانی چاہیے تو ایک بات سمجھ دیجئے کہ وہ چیز جو دانس سے توڑ کر کھائی جاتی ہے اگر اسے دانس سے توڑ کر نہ کھایا جائے تو وہ مزہ نہیں آئے گا بلکہ دانس سے توڑ کر کھانے میں دانس سے کٹ کر کھانے میں اس میں زیادہ مزہ آتا ہے اور زیادہ صحیح رہتا ہے تو اسے دانس سے ہی توڑ کر کھایا جائے گا تو آئیے سب سے پہلے ہم دارالیفتہ کے طرح رکھ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انڈیا کے دارالیفتہ ام المدارس دارالن دیوان کا دارالیفتہ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں سوال کیا گیا کہ کیا رول اور برگر وغیرہ کی جو براہ راست دانس سے کٹ کر کھائے جاتے ہیں کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے تو سیدھے سے سیمپل سا جواب دارالیفتہ نے دے دیا دارالن دیوان نے کہ جی ہاں اسے دانس سے کٹ کر بھی براہ راست کھا سکتے ہیں اور چاہو وغیرہ سے بھی کٹ کر کھا سکتے ہیں تو یہ دارالیفتہ دارالن دیوان کا فتحہ ہے کہ ہاتھ سے بھی کٹ کر کھائے جاتا سکتا ہے یعنی چاہو سے بھی کٹ کر کھا سکتے ہیں اور ایسے ہی آپ دانس سے بھی کٹ کر براہ راست کھا سکتے ہیں اب چلیے اپنے پڑوس ملک پاکستان کے دارالیفتہ کی طرح رکھ کرتے ہیں وہاں کا دارالفتہ اٹھائی ہے جامعہ بنوریہ ٹون کا دارالفتہ کا یہ ہے یہاں بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا دانس کے رول ایسے ہی برگر وغیرہ کیا براہ راست دانس سے کٹ کر اسلام میں کھانے کی اجازت ہے تو دیکھیں یہاں جواب دینے سے پہلے ایک حدیث انہوں نے نکل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ دانس سے توڑ کر کھانے کی روایت ترمیزی شریف میں موجود ہے اور وہ کیا ہے اکراوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کے موقع پر ایک دعوت کا انعقاد کیا اور اس میں ایک صحابی آئے جن کا نام ہے صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہوئے اس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ گوشت کو دانس سے توڑ کر کھایا کرو کیونکہ اس میں اس طرح کھانے سے زیادہ لذیذ زیادہ لذت اور زود حضم ہے یعنی جلدی حضم کرنے والا ہے اور لذت بھی زیادہ ہے مزہ بھی زیادہ آتا ہے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے پھر آگے لکھتے ہیں کہ جی ہاں رول ہو برگر ہو دانس سے برائے راست کھاٹ کر کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی چیز ہے کہ ہاں سے کھاٹ کر ہاں سے توڑ کر کھائیں تو ہاں سے توڑ کر کھائیں کوئی مزائقہ نہیں ہے میں گیا تھا کھلکتہ کے اندر زمزم ہوتل تھا وہاں میں گیا تو دیکھا کہ رول میں صرف کواب بھرا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو صرف کواب روٹی کے طور پر کھا لینے میں زیادہ بہتر ہے تو چنانچہ ہم لوگوں نے اسے کھول کر پلیٹ پر رکھ کے کواب روٹی کی طرح ہم نے کھا لیا حالانکہ وہ کواب رول تھا تو آپ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں آپ دانس سے کٹ کر برائے آس بھی کھا سکتے ہیں بہرحال اس سے صاف ہو گیا کہ دانس سے بھی کٹ کر کھایا جا سکتا ہے رول کو برگر کو ایسے ہی دوسری چیزوں کو لیکن ہاں وہ چیز جو عرف عام میں ہاں سے توڑ کر کھایا جاتا ہے اسے آپ دانس سے کٹ کر نہیں کھا سکتے پر ایکزامپل ہمارے روٹی جو کھائی جاتی ہے وہ ہاں سے توڑ کر کھائی جاتی ہے آپ کوئی دانس سے کٹنے لگے تو یہ بہتر نہیں ہے بہرحال بات کو سمجھئے دوسرے طرح شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ